اسلام علیکم آج اتفاق سے میرے پاس لاہور سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں یہ ہماری ینگ دوست ہے ان کا نام ہے سارا سارا کتنی عمر ہے آپ کی؟ 20 years تو یہ دو تین دفعہ ملک سے باہر ٹریننگ لے کے آئی ہیں یوگا کی تو یہ یوگا ٹرینر ہے ینگ یوگا ٹرینر تو میں نے یہ سوچا کہ اب آئی ہوئی ہیں تو ان سے تھوڑا سا پوچھیں کہ یوگا کیا ہوتا ہے اور ایک عام آدمی کے لیے یوگا کیا اہمیت ہے اور اگر کسی کو یہ پانچ ساتھ منٹ میں کو میسیج دینا چاہے تو وہ کیسے دیں گی جی سارا اسلام علیکم میرے نام سارا ہے اور میں پیگنرز یوگا اس کو تیچ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میں سٹارٹنگ میں سب سے پہلے یہی چیز بتاؤں گی کہ ہماری ینگ جونیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک تو پوشچرز کا ہے اور دوسرا ہماری شیلو بریدنگ ہماری شیلو بریدنگ کی وجہ سے ہماری دپریشن اور ایکزائیٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں اگر آپ اپنی بریدنگ کو سب سے پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے دپریشن ایکزائیٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کے لیے آپ کو چھوٹی سی ایک ٹیپ دوں گی کہ آپ صرف ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے کہ آپ ایک بیلون کو جب آپ اس کو پھولاتے ہیں تو وہ اس طرح سے مطلب بڑا ہو جاتا ہے تو جب آپ اس میں سے ہوا نکالتے ہیں تو وہ پونٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ کے لنگز کام کرتے ہیں کہ جب آپ انہیل کرتے ہیں تو آپ کا اپنی باہر کو آنا چاہیے اور اگزیل کرتے ہوئے آپ کا اپنی باہر کو جانا چاہیے اور اس کے لیے جو بیگنرز یوگا کے لیے پوستر ٹھیک کرنے کے لیے سواری میں اتراب کروں کیونکہ کچھ میرے جیسے تھوڑے وہ بھی ہوتے ہیں لوگ جن کو جلدی سمجھ میں لیتی بات تو یہ جو بتا رہی ہیں سارا جو مجھے سمجھ میں لیتی ہے تھوڑی در پہلے انہوں نے مجھے کروا کے بتایا بھی ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے جو پھپڑے ہیں تو یہ جب پھیلتے ہیں تو ہماری چیسٹ جو ہے وہ پھیلنی چاہیے اور ہمارے چیسٹ اور پیٹ کے درمیان جللی ہوتی ہے ڈائفرام تو وہ ڈائفرام نیچے جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ باہر آنا چاہیے اچھا عورتوں اور مردوں کے اندر یہ بریدنگ کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے عورتوں کے اندر تھریکو ابڈومنل ہوتی ہے اور مردوں کے اندر یہ ابڈومنو تھریک ہوتی ہے لیکن یہ جو بتا رہی ہیں سارا جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے بتا اب آپ میری ٹیچر بھی ہیں اب تو تو ٹیچر نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب آپ سانس لیں تو آپ کا پیٹ باہر آنا چاہیے اور جب آپ سانس باہر نکالیں تو آپ کا پیٹ اندر جانا چاہیے دیکھیں نا یعنی تقریباً ایسے ہو گیا یہ تو ذرا میں ایکزوجریٹ کر کے بتا رہا ہوں مگر انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہم نورمل بھی بیٹھے ہوں تو ہم پریکٹس اس طرح کریں اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمارے پھےپڑے فلی ایریٹ ہوتے ہیں اور جب ہوا پھےپڑوں کی تمام جگوں پر پہنچتی ہے تو وہ پھر بلڈ جو ہے اس میں اکسیجن پوری طرح پہنچتی ہے اور یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بلڈ جب برین میں جاتا ہے تو آپ کی انزائیٹی آپ کی ڈپریشن وہ چینج ہو جاتی ہے دوسری بات کیا بتا رہی تھی تو جتنے ہمارے دوست ہیں وہ آج سے جب بھی سانس لیں تو اس شیشے کے سامنے کھڑو کے پریکٹس کریں یا دیکھیں یا ان سے پوچھیں گے کہ کیسے پریکٹس کریں اس کے بعد دوسرا پوستر کا کیا بیٹا بتا رہی تھی اور میں پوستر کا یہ بتا رہی تھی کہ آپ کو پوستر ٹھیک کرنے کے لیے بہت مین کچھ پوسترز ہوتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کے مطلب even ہماری ہمپ نیکل آتی ہے وہ ہمیں ٹھیک کرنے ہوتے سب سے پہلے کیونکہ موبائلیوز کرنے کی وجہ سے ہم لوگ نیچے دیکھنے کی وجہ سے ہماری یہ چیز سب سے پہلے جو ہے وہ باہر کو آتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ نے بریدھنگ کرنی ہے تو آپ نے اپنی بیگ کو سٹویٹ کرنے کے بیٹھنے پیشہ آپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بلکل اپنی بیگ کو لگا کر آپ بلکل سٹویٹ بیٹھیں اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا اور جب آپ نے بریدھنگ کرنے ہے تو آپ کی کوششیشنی چاہیے کہ آپ فل انہیل کریں اور اٹلیس اٹلیس 5 سیکنڈ سے 6 سیکنڈ وہ آپ کے انہیل میں لگنی چاہیے اور اتنے ہائی ٹائم آپ کے اگزیلیشن میں لگنا چاہیے تب ہی آپ کی بریدھنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے تو دوسرا میں یہ سنجھا ہم کی بات سے میں غلط میں تو مجھے بتا دینا کہ جو ہمارا پوسچر ہے وہ غلط ہوتا ہے اور یہ انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک بہت بجا دینا یہ موبائل کا یوز ہے ایسے کر کے تو اب یہ ان کی بات سے اب یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ موبائل جتنا مرضی یوز کرتے ہیں مگر پوسچر ٹھیک کریں تو ہم موبائل کم یوز کریں لیکن جتنا ہم خراب کر لیتے ہیں تو اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپ رائٹ یعنی جو ہماری سپائن ہے اگر اپ رائٹ ہو آپ نے وہ ٹیپیکل تصویریں دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ اس کو کمل آسن کہتے ہیں میرے خیالے لوٹس پوزیشن جس میں آپ اپنی کر لیتے ہیں ظاہر ہے وہ شروع شروع میں وہ پریکٹس نہیں ہو ستی لیکن آپ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھنا آلتی بالتی مار کے بیٹھنا آلتی مار کے بیٹھنا تو کراس لیک بیٹھ کے اور دونوں ہاتھ کر کے آپ اپرائٹ اسے اور گردم کو تھوڑا ایسے کریں تو آپ کا یہ جو ہے سپائن جو ہے اور آپ پریکٹس کریں اور یہ کچھ اس کو تو یہ مجھے کہ کوئی ایکسرسائز کیلئے آپ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ بسیقل اس سے آپ کی پوری روٹین یہ بلکل آپ کی روٹین کی یہ ہیں ایکسرسائز کیونکہ آپ روٹین میں صرف 10 منٹس آپ بیٹھ کے صرف کر لیں آپ کو 1 منت کے اندر آپ کو اپنے منت کے اندر آپ بیٹھا لاہور میں سکھاتی بھی ہیں یہ جی جی بالکل یہ ہمارا سٹوڈیو ہے کلاوڈ 9 ویلنس سٹوڈیو کے نام سے ہے گل برگ میں 37 اے مین گل برگ تو آپ لوگ ضرور وزیٹ کریے گا میں خاندہ سر وہاں پر ڈال بھی دیں گے اس کی لوکیشن آپ کو ضرور وزیٹ کریے گا لیکن ہمارا پرپس جوانا ان کے سٹوڈیو کی ادورٹیزمنٹ کرنا نہیں تھا یہ تو میرے پاس آئیو ہی تھی تو پیاری سی بیٹی ہے ہماری تو میں نے کہا کہ میں اس کو اپنا علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو یہ ہمارے چھوٹی سی بیٹی ہے تو میں نے کہا میں سے سیکھ لوں اور کوئی بات جو ایک تو آپ سے پروفیشنلی کو سیکھیں گے وہ تو الگ بات ہے لیکن ویسے اور کیا بات اب hint دینا چاہیے خاص طور پر یوت کو یہ جو ہمارے پندرہ سولہ سترہ سال کے بچے ہیں جو سارا دن جنگ فود کھاتے رہتے ہیں اور ویڈیوز کے رہتے ہیں ہم لوگ سوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو 3-4 آرام سے بچ جاتے ہیں میرے خیال سے یوت کو تو تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت ہیوی ڈائیٹ آپ رات کو لے رہے ہیں دینر میں تو آپ کو نیند آتی ہے کیونکہ آپ ہیوی ہوتے ہیں آپ لائیٹ ڈائیٹ لے کر دیکھیں آپ ٹائم سے 8-9 میں آپ ڈینر کر لیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو 12-11 آپ ایک گھنٹا جو آپ نکالیں اس میں آپ کوئی بھی کسی بھی تنہگی ایکسرسائز کریں کیونکہ اس سے ایک تو آپ ڈائیٹ رہیں گے اور دوسرا آپ ڈھکیں گے تو آپ رات کو اچھی نیند آئے گی ورنہ سبھا تک سبھا تک بہت بہت سبھا 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 یہ خوراک بہت بلکل سبھا اور اس میں ہمارے ایک بہت زبردست نیوٹریشن سٹھ ہیں ہماری دوست ہیں وہ امریکہ میں ہوتی ہیں انہوں نے مجھے ایک ٹپ بتایا انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کھانا کھائیں اس کھانا کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہئیے فرض کریں آپ مجھے ختم کرتے ہیں اور ساڑھے گیانہ مجھے بیڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ بہت مشکل سلیپ ہوگی اور دوسری بات یہ کہ انتڑیوں میں سارا بلڈ جا رہا ہوگا تو پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ صحیح کہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے اور فیٹ کا ریشو ہے وہ ہمیں بڑا ترتیب سے رکھنا چاہیے ہماری ڈائیٹ کے اندر بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹ کاربو سے مراد روٹی چاول برگر مٹھائیاں کےک پیسٹری اس طرح کی چیزیں کم ہونی چاہیے بہت کم ہونی چاہیے بلکہ نہ بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے خاص طور پر جو بنی بنائی شوگر ہے جو رو شوگر ہے جس میں وائٹ شوگر ڈلی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا کوکنگ کا میتھڈ ہے وہ بڑا فضول ہے جس میں بھونیاں لگاتے ہیں خاص طور پر آپ لہوری جو ہوتے ہیں جو کڑائی گوش لگاتے ہیں کی کوشش کرنی چاہیے زیادہ وقت اور جب تک آپ کی وہ نہیں بنتی تو آپ دیوار سے ٹیک لگا لیں اور کرسی کرسی جو آپ کی ایسی ہو کہ جس میں آپ بیٹی ہوئی ہیں تو پریکٹس کر کے آپ کیا سو رکھے اور تیسری جو انہوں نے بات بتائی ہمیں کہ ڈائٹ کے بارے میں اتنا خیال رکھیں تو یہ تینکیو بیٹا جیتی رو اور میں آنگا لہور تو انشاءاللہ عزیز پھر آپ کے ضرور جن میں آکھ پھر مجھے سکھانا کچھ اور جیتے رو تینک تینکیو